آخر میں آتے ہیں تھوڑا سا کہ نہ غریبوں نہ ملین ایروں تم ہو شاہینوں یہ ایک نیا سیکھو پاکستان کی طرف سے آج میں ایک سلوگن دے رہا ہوں آپ کو پتہ ہے نا غریبوں کون کہتا ہے وہ ایک منٹور ہے شاہد انورن کرنا میں وہ آتے ہیں امریکہ سے فراری میں بیٹھی ہوں گے ٹھیک ہے اور ڈالرز ایسے پھینک رہی ہوں گے ایسے پھینک رہی ہوں گے وہ کہیں کہ اوہ غریبوں تم لوگ کیا کر رہے ہو مجھے دیکھو میں امیزان پہ اتنا پیسہ کمار رہا ہوں ٹھیک ہے وہ کمار رہے ہوں گے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں کمار رہے لیکن ان کا جو اندازہ تخاطب ہے وہ ایک قوم کے لیے جو قومی غیرت ہے اس کے خلاف ہے یہ چیز میں اس سے اختلاف کرتا ہوں ٹھیک ہے کوشش ان کی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا کوئی سٹنٹ کریٹ کر کے یا تھوڑی سی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کریں تو وہ حصہ کر کے نا تانے دیتے رہتے ہیں مختلف لوگوں کو غریبوں ٹھیک ہے ایک بار کہتے ہیں غریبوں کام پہ ہو یعنی کہ تم کام پہ ہو اور میں جو ہے نا بزنس انجوائی کرنا ٹھیک ہے تو وہ اصل میں یہ جو طریقہ ہے نا یہ اس یہ اقبال کے فلسفہ خودی کے خلاف ہے اور اقبال نے خودی کا تصور کیوں دیا تھا اور اقبال شاہین کو کیوں پسند کرتے تھے آج میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں اقبال شاہین کو کیوں پسند کرتے تھے وہ خودی کا تصور انہیں اس لیے دیا تھا کہ ایک مردہ قوم میں خود اعتمادی پیدا کی جائے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں جہاں پہ بھی جبر ہوتا ہے نا جہاں پہ بھی سختی ہوتی جہاں پہ بھی تانہ و تشنی ہوتا ہے وہاں پہ ایک کانفیڈنس سب سے پہلے مرتا ہے چاہے آپ ایک مثال لے لیں بچے کی مثال لے لیں آپ اپنے گھر میں بچے کو ڈانتے رہے ہیں بچے کو گالیوں نکالتے رہے ہیں کوئی بھی آپ اس کے ساتھ سخت رویہ رکھیں گے وہ بچہ اندر ہی اندر جو ہے نا احساس کمتری کا شکار ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کو ریالائز نہیں ہوگا کہ وہ بچہ جو ہے وہ اس چیز کو کتنا فیل کر رہا ہے اندر سے تو وہ کبھی بھی کانفیڈنس ایک تو اس میں نہیں آ سکے گا اور وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے گا تو اسی طرح ایک قوم کے جو بچے ہیں ان کو ہمیں کانفیڈنس دینا ہے ہم نے ان کو غریبوں نہیں کہنا ہم نے ان کو کہنا ہے کہ تم شاہین ہو چاہی کہنا تمہارے اندر یہ صفات ہیں تمہارے اندر یہ یہ باتیں ہیں اس لیے تم شاہین ہو دوسری طرف جو اس کی ادھر ایکسٹریم ہے وہ ہے ملے نیرو ملے نیرو کون کہتا ہے آپ کے آزاد چائے والا صاحب یہ دوسرے منٹور ہیں اور یہ میں انگلینڈ سے آئے تھے پانچ سال پہلے اور انہوں نے یہاں پہ نعرہ لگایا کہ میں اتنے لوگوں کو ملینر بنا دوگا پاکستان میں اب یہ بھی انریالسٹک بات ہے آپ کو دنوں کے دیکھیں آپ کو اوور کانفیڈنس اینڈ لیک آف کانفیڈنس دونوں غلط باتیں ہیں درمیان کا راستہ اختیار کرنا ہے آپ نے نہ اوور کانفیڈنٹ ہونا ہے نہ آپ نے احساس کمتری کا شکار ہونا ہے آپ نے دونوں کے درمیان کا راستہ تو اس کے لیے پہ میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اپنے جو فالورز ہیں یا میں جو اپنے سٹوڈنٹس ہیں میں ان کو نہ غریبوں کہوں گا نہ میں ان کو ملینروں کہوں گا میں ان کو کہوں گا شاہینوں تو آج سے جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں میرے پیار کرنے والے ہیں میرے سننے والے ہیں آپ آج سے میرے شاہین ہیں اور سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ شاہین کا فلسفہ کیا ہے اقبال شاہین کو اتنا کیوں اپریشیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اقبال یہ سمجھ لیں کہ شاہین کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ بہت بلند ہوتی ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضاء میں کرگس کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور یعنی شاہین جن ہائٹس کی اوپر فلائی کرتا ہے نا وہاں پہ کرگس کبھی نہیں جا سکتا ٹھیک ہے نا ہوئی نا زاغ میں پیدا بلند پروازی زاغ کہتے ہیں قوے کو کرگس کو بھی ایک دن کر دیجئے گا کرگس میرا خیال ہے کہ ولچرز کو کہتے ہیں ولچر ان ہائٹ پہ نہیں جا سکتا ٹھیک ہے نا تو ہوئی نا زاغ میں پیدا بلند پروازی خراب کر گئی شاہی بچوں کو صحبت زاغ کہ بھئی آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ انہی کی سطح کے اوپر سوچیں آپ نے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں آپ نے اس لیول پہ جا کے سوچنا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ غریب ہیں آپ کم کم اکل ہے آپ دوسروں سے کم تر ہیں یہ بات میرے خیال میں جائز نہیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ ملینروں بھی آپ ملینر بننا آسان نہیں ہے اس کا ایک پروسس ہے اس کی جدو جائد ہے ایک طرف خواب ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ دوسری ایک سپی بات یہ خواب دکھا دینا ہے ملینروں بندہ بیٹھیں پوری طور پر پہلی خواب دیکھنا شروع خواب دیکھنا شروع کرتے اس کی بیس میں کچھ ہو ہی نہ اس کے پاس ورگ پوٹین کرے نہ کوئی روٹس ہی نہیں ہے اس کی اور اس کو آپ نے فوراً آسان ساتھویں آسوان پر پہنچا دی اس کے لیے میند کرنے پڑتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ شاہین جو ہے وہ مردار نہیں کھاتا اس کا مطلب کیا ہے حرام نہیں کھانا کبھی بھی کسی کے ساتھ بیمانی نہیں کرنی کسی کا غلط پیسہ نہیں لینا تو ایسا بندہ کبھی کرپشن نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے کہ شاہین کبھی اپنا آشیانہ نہیں بناتا پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ ٹھیک ہے اور ایک اور جگہ وہ فرما دیں گے گزر اوقات کر لیتا ہے یہ دشتو بیابا میں کہ شاہین کے لیے زلط ہے کارِ آشیاں بندی اس کا کیا مطلب ہے ریموٹلی ورک کریں ٹھیک ہے نا لوکیشن فری ہو کے کام کریں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بھئی میں ایک ہی جگہ پہ ساری زمگی اپنی گزار دیجٹل نومیڈ بنے دیجٹل نومیڈ بنے شاپا مار بنے دیکھیں جو ہوتا ہے نا شاہین وہ گوریلا وارفیرز کرتا ہے ٹھیک ہے نا وہ کسی ایک جگہ پہ کیونکہ جہاں پہ آپ نے آشیانہ بنایا اس کے اوپر دشمن آکے اس پہ عملہ کر دے گا اس کو تباہ کر دے گا یہ لازمی بات ہے تو دوسری طرف جہاں پہ آشیانہ بنتا ہے نا وہاں پہ تنہ سانی پیدا ہو جاتی ہے تنہ سانی سے کیا مراد ہے کہ آپ اپنے آپ کو آسانیوں میں مقتلع کر دیتے آپ زیادہ جد و جہد نہیں کرتے آپ زیادہ محنت نہیں کرتے سامان کی محبت میں مزمر ہے تنہ سانی مقصود ہے اگر منزل غارت گرے ساما ہو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے جہاں پہ سامان اکٹھا کرنا شروع کیا جہاں پہ آپ نے آشیانہ بنانا شروع کیا تو وہاں پہ پھر آپ تنہ سانی کا شکار ہو جائیں گے وہاں پہ آپ سارا سارا دن نیٹ فلکس دیکھیں گے سارا سارا دن گیمز کھیلیں گے سارا سارا دن پتہ نہیں اور کیا کیا کریں گے آپ نے ریموٹ رہنا ہے آپ نے ہر وقت ایکٹیو رہنا ہے گھومتے پھلتے رہنا ہے جیسا شاہی ہوتا ہے نا وہ دشت و بیابا میں گھومتا رہتا ہے اور وہ جہاں پہ اس کو گزر اوقات کر لیتا ہے یہ دشت و بیابا میں کبھی ایک درخت پہ بیٹھ جاتا ہے کبھی دوسرے درخت پہ جیسے ہی اپرچنٹی آتی ہے اس کو گراب کرتا ہے اور موو آن کرتا ہے تو this is called پسند کرتے ہیں برک رفتار ہے ٹھیک ہے اور objective achieve کرنے والا ہے اپنے اپنے objectives کے اوپر بڑی ہے ایک اور یہ ہے کہ